اسلام علیکم میرے سارے دیکھنے اور سننے والا امید کرتا ہوں کہ آپ بخیریت ہوں گے ناظرین صدر ارتوان نے کہا ہے کہ مزید کسی فوجی کو نقصان پہنچا شام میں تو کہیں بھی کروائی کر سکتے ہیں ناظرین یہ ارتوان نے تیب ارتوان نے کہا کیونکہ شامی حکومت کو خبرتار کرنا بہت ضروری تھا انہوں نے پہلے بھی ترک لوگوں کو ترک فوجیوں کو نشانہ بنایا اور بہت سے لوگ جو ہیں شہید ہو گئے پچھلے ہفتے اسی لیے اب جو ہے ترک چوکیوں کے قریب سے شامی حکومت کی حامی فورسز کو پیچھے دکھیل دیا ہے انہوں نے انکرہ میں اپنی ایک پارٹی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پارٹی کے ارکان سے کہ وہ ترکی کے حامی شامی باغیوں کو کہہ چکے ہیں کہ وہ حکومتی فورسز کے حملوں کا بھرپور جواب دیں یعنی کہ جو تیرہ ترک فوجی شہید ہوئے ہیں پچھلے ہفتے اب ترکی کے صدر نے کہا ہے کہ یہ بہت ہو چکا ہے جو شام میں کربائی کی ہے بشار الاسد نے ابھی یہ جو جنگ ہے یہ جنگ اور گھمسان کی جنگ میں بدلنے جا رہی ہے کیونکہ بشار الاسد کو جو حمایت حاصل ہے وہ ایران کی حمایت بھی حاصل ہے وہ روس کی حمایت بھی حاصل ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ ترکی نیٹو ممالک میں شامل ہے جبکہ نیٹو نے بھی کہا ہے کہ ترکی جو کر رہا ہے نیٹو فل سپورٹ کرے گا ترکی کو اور اس کی حمایت بھی جاری رکھے گا جبکہ ترکی کو نیٹو کی سپورٹ اور حمایت کی ضرورت نہیں ہے ترکی خود اتنا مضبوط اتنا طاقتور ملک ہے کہ وہ خود شام جیسے ملک کا مقابلہ کر سکتا ہے تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا کیونکہ بارہ سے تیرہ جو فوجی شہید ہوئے ہیں ترکی کے ابھی ان کو کاروائی کرنا ہے وہاں پر اگر انہوں نے بہت اور ڈھیل دیتے ہیں تو ممکن ہے کہ بشار الاسد جو ہیں وہ ان کی فورسز کے اوپر اور حملے کریں اور اب پریزیڈنٹ جو ہیں تیب اردوان وہ کوشش کر رہے ہیں کہ رشیہ میں پیوٹن سے ملاقات کر کے وہ اس معاملے کو سیٹل کریں کہ وہ جس حد تک سپورٹ کر رہے ہیں ان کے اوپر پریشر بھی ڈالنا ہے سیریہ کے شام کے بشار الاسد کے اوپر کہ وہ جو کاروائیاں کر رہے ہیں ترکی کے اوپر یہ بلکل اچھی نہیں ہے